منی طرف سے بہت دلی مبارک میں دیتا ہوں کہ ان کی ارگنائزیشن یہ ہر سال پچاس سے پچپن بچے اور بچوں کی شادی کراتے ہیں اور گریب اور یتیم بچوں اس میں شامل ہیں میری گزارش ہے کشمیربادی بلکہ صبح جمعوں کے لوگوں سے بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں جو تجارت کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں یہ ایسا کر سکتے ہیں اگر سو آدمی بھی ہر سال پچاس پچاس بچوں کی شادی کریں اس میں بیس میں نے دیکھا کہ ایک ایونٹ میں پچیس پچاس لڑکیوں کو شادی کرنے میں بیس سے بائیس لاکھوں گے تو اگر سو ہی آدمی حالانکہ ہزار ہمارے ہاں چار پانچ ہزار ہوں گے ایسا کام کر سکتے ہیں چار پانچ ہزار کیا ایک ہزار بھی تیہ کریں گے تو ایک سال میں تیس ہزار بچیوں کی شادی ہو سکتے ہیں یہ بوجھ ہے ایک سماج کا جو سرکار نہیں کرتے ہیں اور نہ ان کے باہرے دودھ میں آگا ہے یہ سماج کو ہی کرنا ہوتا ہے ہمارے پاس ہیں سماج میں جو فضول خرچی کرتے ہیں ایسا ہے لیکن اس کو کسی گریب تک پہنچانے کی نہ اس کو راستہ ملتا ہے نہ سوچی ہے ہمیں گزارش کرنے گا ہے کہ اگر چار سو پانچ سو لوگ ہماری ریاست میں یہ بیڑا اٹھائیں گے تو ہر سال ہم بیس پچیس ہزار بچوں جو اگر شادی شدہ رہتی ہیں اور اس گربت کی جہلت کی زندگی بسر کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو توفیق بھی دے گا ان کے گناہ بھی معاف کرے گا ان کے بزنس کو تجار کو فروغ بھی ملے گا اور جو ہمارے سماج کی بیٹیاں جو عظیم ہیں مسکین ہیں یتیم ہیں ان کی بھی شادیت اسے اگر کام پہ ضروری نہیں ہے کہ تیس دکھانے اگر وہ تیس کے وجہ بیس کریں بیس کے وجہ دس کریں تو میری خیال میں اسے سے ہماری ہزاروں شادیاں ہو سکتی ہماری بیٹیوں یہ ضروری نہیں کہ یہ فضول خرچی سے نہ اللہ راضی ہے نہ خوش رہا نہ اسے کوئی فائدہ ہے ہماری جو یہاں میں کہہ رہا ہوں وہ گربت کی وجہ سے اور گربت دونوں طرف سے لڑکی کی طرف سے بھی لڑکے کی طرف سے اور اس کی ایک وجہ ہے اس کی کیونکہ آج میں نے دیکھا بہت سارے لڑکی ہیں اگر بیچارہ وہ چبراسی بھی ہو تو اس سے شادی کر دیتے ہیں لیکن اگر پیجری بھی ہو اور شادی شدہ نہ ہو اس سے کوئی شادی نہیں کرتا ہے اس کو خود کھانے کے لیے ہمیں کیا کھلائے گا اس لیے روزگار یا نوکری ضروری نہیں ہے نوکری کوئی بھی روزگار اس کو ہونا چاہیے اس لیے میں ہر پبلک میٹنگ میں اس طرف زیادہ توجہ دیتا ہوں دیان دیتا ہوں کہ ہمیں ریاست میں سب سے بڑا جو کام کرنا ہے جو سب سے بڑی آفت ہے وہ مصیبت ہے جس سے ہم اس وقت مقتلع ہو رہے ہیں جن دشواریوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہے بیکاری اور بیروزگاری اور بیروزگاری اس طرف موقع کے ذریعے ہی نہیں ختم کیا جیسے ہیں روزگار کے واقعے فرہن کیے جا سکتے ہیں اور کشمیر وادی میں سینکڑوں ایسے موقع ہیں جن کے ذریعے لاکھوں بچوں اور بچوں کو لڑکے اور لڑکے ان دونوں کو روزگار دیا جا سکتا ہے لیکن اس طرف کسی بھی سرکار کا دہان نہیں ہے میں نے چھوٹا سا ایک ٹیولپ گارڈن میں آیا تو چار پہلز لاکھ لوگ وہاں دیکھنے آتے ہیں ایسے ہمیں پچاس چیز کریں گے تو کئی لاکھ لوگ کو روزگار دیا جا ہے کئی لاکھ کئی گناہ ٹیولپ گارڈن میں آیا دی اے پی اگر سبتہ میں آئی تو کیا کریں گے یہی تمہیں بول لہا ہوں سر تین سو ستر بحال کرنے کے لئے آلتہ بخار نے کہا کہ ہم کروڑوں پیسہ جو ایڈوکیٹس پر کھرش کریں گے کیا تین سو ستر ایڈوکیٹ فیصلہ نہیں کرتا فیصلہ سپریم کورٹ یہاں سے دیکھو اس لئے پیسے والے پیسے کی بات کریں گے بگر پیسے والوں کی بات کریں گے دو طریقے اس کے یعنی شروع بہیں کہا ہے ایک سپریم کورٹ کا راستہ ہے اور دوسرا پارلیمنٹ کا راستہ پارلیمنٹ کا راستہ کھلا ہے میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میرا انفلنس اتنا نہیں ہے کہ میں آج کی حکومت میری کہنے سے کر کیونکہ جب میں لیڈر اور پوزیشن تھا تب بہت چلایا میں نے تو تب نہیں ہو سکے گا تو آج کیسے ہو جائے پارلیمنٹ سے باہر ہوں تو اس لیے اتنا نمبر کب آئے گا اس کے لیے کوشش کرنا ہے لیکن اس کا انتظار کرنا ہے سر کیا ہم یہ سمجھے کہ لیکن فلحال ہمارے پاس صرف مرم کورٹ کا راستہ ہے اب جیسے میں نے پہلی بھی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ساڑھے تین سال سے تو شنوائی نہیں ہو میں نے شور بور مچائے ہا پریس کانفرنس میں پابلک بیٹنگ میں کم سے کم پہلی شنوائی ہو لیکن یہ ایسا معاملہ ہے کہ پہلی شنوائی اگر ایک دفعہ ہوئی سال میں تو اس سے مسئلہ ہے اس کی تو ڈیلی بیسز پہ شنوائی ہونا چاہیے ڈیلی بیسز پہ اجراح ہونی چاہیے تو تب جا کے وہ فیصلہ ہو سکتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت اچھا ماحول ہے سپریم کورٹ اس وقت اگر ڈیلی بیسز پہ کرے مجھے لگتا ہے